موسیقی اسلام علیکم عائشہ اس کیچن ملڈ میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یونیک اور بہت ہی سپیشل ریسیپی جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی بچے ہوئے چاولوں سے ہم آپ کو کباب بنانا سکھائیں گے جو کہ بندے میں بہت آزان اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں تو آئیے کباب بنانا شروع کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی شروع کرنے کے لئے ہم نے یہاں پر سب سے پہلے لیا ہے 200 گرام بھول لے چھکن تھوڑے سے بچے ہوئے چاول ایک چمچ لیا ہے ہم نے صوف کا ایک ہی چمچ لیا ہے ہم نے دھنے کا ایک چمچ زیرا لیا ہے ایک چھوٹی چمچ لیا ہے اچوائیں تھوڑی سی لیا ہے ایک چھوٹی چمچ لیا ہے ہم نے یہاں پر پیلی مرچ کا پاورڈر تھوڑا سا چاٹ مسالہ چھوٹی چمچ ایک بڑی چمچ لیا ہے ہم نے دھرم مسالہ تھوڑی سی خشکش لیا ہے چار سے پانچ لیا ہے دو بے لیف لیا ہے ایک چمچ لیا ہے ایک چھوٹا چمچ ہی ہم نے لیا ہے یہاں پر کون فلور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے لیا ہے ڈالچینی کا سٹار آنیز لیا ہے چھے سے ساتھ کالی مرچے لیا ہے ایک پیپل کا ٹکڑا لیا ہے اور چار ہی ہم نے لیا ہے ہری الائج یہاں پر ہم نے دو ہری مرچے لیا ہے ایک چھوٹا سا ادھرک کا ٹکڑا لیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے اور تھوڑا سا دھنیا ان سب چیلوں کو ہم نے رفلی چوب کر لیا ہے اب سب سے پہلے ہم نے ایک پین لے لیا ہے اپنے سارے انگریڈینس اس میں ایڈ کر دیں گے پہلے سارے کھڑے مسالے ڈالیں گے ہم نے سوکھی لال مرچ کی اس طریقے سے ڈنڈی ہٹا لیا ہے خشکش سوکھی لال مرچے سوپ دھنیا زیرا اور اجوائن ان سب کو ڈرائے روز کرنا ہے ہمیں ایک باریک پوڈر بنا دینا ہے ایک جار لیں گے اس میں اپنے بچے ہوئے چاول آئٹ کر دیں گے اور اسے پیس لیں گے ہمارے چاول پسکر ایسے ہو چکے ہیں صرف تھوڑا سا پانے ڈال کے ہم نے چاول کو اس طریقے سے پیسٹ بنا لیا ہے اب اسی جار میں ہم اپنا بون لیس چکن آئٹ کر دیں گے اس طریقے سے اب اس میں سارے چاپ ہوئے انگریڈینٹ آل دیں گے پیاز ادھرک مرچے مرچے ہرا دھنیا اس میں بھی تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اور پھر اس کا کیما ٹائگ بنا لیں گے ہم نے کیما اس طریقے سے پیسٹ لیا ہے بلکل مہین آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بھی ہمارے ریڈی ہیں اب انہیں ایک باؤل میں ٹرانسفر کر دیں گے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کیونکہ ہمیں مکس کرنا ہے اس طریقے سے اپنا کیما مکس کر دیں گے کیما میں ہی ہم اپنے چاول مرچے اس طریقے سے اب ہم سارے مسالے ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے پیلی مرچ جو ڈرائی روش کر کے ہم نے مسالے ایڈ رکھے تھے اس میں تھوڑی سی حلدی ہم نے جو دکھائی تھی وہ ایڈ کر کے ہم نے پیسٹ لیا تھا یہ وہ پاورڈر ہے سالٹ یہاں پر تھوڑا سا ہم نے بھناوا زیرے کا پاورڈر لیا ہے اس طریقے سے چھوٹی چمچ اور تھوڑی ہی چھوٹی چمچ ہم نے لیا کالی اور وائٹ مرچوں کا پاورڈر یہ دو ہمیں بھی ایڈ کر لیں گے چاٹ مسالہ دالیں گے اور گرم مسالہ ہادہ ہی دالیں گے ہم گرم مسالہ اب ایڈ کریں گے اس پہ بیسن اور کون فلور اب اسے بلکل اچھے سے مکس کریں گے آپ چاہے تو سپون سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت اچھی طریقے سے اگر مکس کرنا ہے تو ہاتھوں کی مدد سے زیادہ بہتر ہے اس طریقے سے اچھی طریقے سے ہاتھ دھو کر ہم اس مکچر کو مکس کر دیں گے کیمہ ہمارا اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب اسے اس طریقے سے سائٹ کر دیں گے نیچے تک گیپ بناتے ہوئے اب اس میں کوئل پیپر کی ایک بنی ہوئی کٹوری رکھیں گے اس طریقے سے جو ہم نے کوئلا جلا کے رکھ رکھا ہے اب اس پہ اس طریقے سے اس طریقے سے اور فوراں اس کو ڈھکے رکھ دیں گے تاکہ سموک اچھے سے ہمارے کیمہ میں بیٹھ جائے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اسی طریقے سے لڈ میں ڈھکے ہوئے تاکہ دھوان بلکل اندر اچھی طریقے سے بیٹھ جائے اب پلیٹ ہٹا دیں گے اور یہ فوائل پیپر بھی نکال لیں گے اب ہلکا ساپنے ہاتھ پر تیل لیں گے اس طریقے سے ہاتھوں کو رب کریں گے اس کو مکس کریں گے اچھے سے ہم نے یہاں پر سکیورز لیا ہے اس طریقے سے اس کو بھگو کے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا ہم نے اب اس پہ ہلکا ہلکا سا تیل لگاتے ہوئے ہم کباب بنانا شروع کریں گے لیں گے تھوڑا سا بیٹر اب کیمے کو اس طریقے سے بیچ میں سینٹر میں ہم لگائیں گے کیمے کے اور بلکل ہلکے ہاتھ کے پریشر سے اس طریقے سے پھیلاتے جائیں گے اوپر کی طرف جھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اگر کیمہ ہاتھوں میں چپک رہا ہو تو ہم تیل لیتے جائیں گے اور اس طریقے سے نیچے کرتے جائیں گے جس بھی شیپ کا ہمیں چاہیے اس طریقے سے دونوں ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پہلی بار بنا رہے ہوں کوئی بھی دکت کی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کواب بلکل بنکا تیار ہے اب ایک ٹری میں اس طریقے سے رکھتے جائیں گے اور اپنے سارے کواب تیار کر لیں گے اب ایک پین میں ہم نے سب سے پہلے اوائل گرب کر لیا ہے اس طریقے سے سارے کواب بنا کے ریڈی کر لیا ہے اوائل ہمارا گرب ہو چکا ہے اب اس کو بلکل سلو فلیم پہ ہی ہمیں کوک کرنا ہے اس طریقے سے دھیرے دھیرے اپنے کواب اٹھاتے جائیں گے سکیوبرز کو ہلکا ساپ کر دیں گے اگر وہ گندہ ہو رہا ہوگا اب دھیہان سے بلکل دالتے جائیں گے اس طریقے سے ہم نے ان سب کو فلک کر دیا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایک سائٹ کتنی اچھی طریقے سے کوک ہو چکے ہیں ماشاللہ گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اب اسی طریقے سے پلٹ پلٹ کا ہر سائٹ کو سیکھ لیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے کواب اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں طرف ماشاللہ کتنا پیارا گولڈن براؤن کلر آیا ہے بس ہمیں یہ ایسا ہی چاہیے اب ایک تیشو پیپر پر ہم ان سارے کوابوں کو نکال لیں گے اس طریقے سے سارے کواب اس طریقے سے بنا کر تیار کر لیں گے پھر دکھاتے ہیں فائنل لک آپ کو یہ ہے ہمارے کوابوں کو فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے دیکھنے میں ٹیسٹی لگ رہے ہیں کھانے میں انشاءاللہ اس سے زیادہ لگیں گے اگر ہماری مہنت اور ویڈیو اچھی لگتی ہو تو ہمیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے بیل آئیکن کو پریس کریں دعاوں میں یاد رکھیں تب تکیلے اللہ حافظ